اگر کسی سادی شدہ انسان سے آپ کو پیار ہو جائے تب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو میری جو رائے ہیں وہ میں آپ کے ساتھ سیئر کرنے والی ہوں اگر کسی انسان کی اس کے پرتی کچھ الگ سے رائے ہو تو کومنٹ کر کے مجھے ضرور بتانا کہ آپ سب لوگوں کی کیا رائے ہیں تو چلی میں بتاتی ہوں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اگر آپ ایک لڑکی ہو تو آپ کو کیا کرنا چاہیے پھر اسی میں لڑکی کے بارے میں بھی آ جاتا ہے مجھے ایک بار ایک لڑکی ملی تھی جیسے میں ایک کورس کر رہی تھی اس دوران ایک لڑکی وہاں پہ آتی تھی وہ بھی کورس کر رہی تھی اور اس کی عمر کافی ہو چکی تھی 30-32 سال تو میں نے پوچھا آپ کی سادی ہو گئی ہوگی تو اس نے منع کر دیا میں نے کہا کیوں ایسے کیوں ہوا آپ کی سادی کیوں نہیں اس نے مجھے بتایا کہ میں ایک انسان سے پیار کرتی میں نے کہا تو پھر کیا ہوا اگر پیار کرتے تھے آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو اسی کے ساتھ آپ اپنی لائف انجوئے کریے تو اس نے کہا کی وہ انسان شادی شدہ ہے میں اس کے ساتھ رہ نہیں سکتا تو میں نے کہا پھر آپ ایسے کورس کیوں ہوا آپ کسی اور انسان سے شادی کر لیتے یہ اٹریکشن تو ہو جاتا ہے تو اس نے بولا کہ نہیں اس نے مجھے روک کے رکھا ہوا ہے کہ نہیں کبھی نہ کبھی میں دیووس دے دوں گا اپنی پہلی وائف کو پھر سکت ہمارے ساتھ آ جاؤں گا لیکن وہ کئی سالوں سے ہوا نہیں مطلب جیسے وہ بول رہا تھا ایسے ہو نہیں رہا تھا اور وہ لڑکی کماری رہ گئی اب اس کی کوئی رشتیں نہیں آ رہے تھے اب وہ سادھی بھی نہیں کرنا چاہتی لیکن کہنے کا میننگ یہ ہے میں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی لائف میں میں پڑھوں اس کی باتیں کروں لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کیا یہ چیز صحیح ہے آپ اپنی جندگی کو ایک انسان کے برو سے لٹکا دو ٹھیک ہے اٹریکشن جندگی میں ہوتے ہیں سب کو ہوتے ٹینیجرز کو بھی ہوتے ایک لڑکا لڑکی کو ہوتے ہیں لیکن کیا یہ جروری ہے کہ وہ انسان آپ کو نہ ملے یا وہ آپ کو بہانیں بنا رہا ہو اس کی لائف کہیں اور بیجی ہو لیکن وہ آپ کو اٹھکا کے رکھے اور آپ اٹھک جاؤ کیا یہ صحیح ہے میرے حساب سے یہ صحیح نہیں ہے آپ کی پوری جندگی پڑھی آپ اس کو انجوئے کرو ٹھیک ہے اٹریکشن ہو جاتا ہے کبھی کبھی نہ سمجھی میں ہم کچھ قدم اٹھا لیتے ہیں لیکن جندگی بہت بڑی ہے اس کو آپ کو اچھے طریقے سے جینا آنا چاہیے نہیں تو آپ اکیلے پڑ جاؤ گے اور اگر آپ ایسا چاہتے ہو کہ نہیں ہم تو اس کو ایسا پیار کرتے ہیں ہم دوسرے کو نہیں کر سکتے ہم تو صرف اسی کو پیار کرتے ہیں اسی کے لیے ہماری ساری جندگی سمرپن ہم نے کر دی ہے جو ایسا کچھ بولتے ہیں لیکن پہلے دوسرے انسان کو تو دیکھ لو جس کی پرتی آپ ایسا بول رہے ہو یا وہ بھی آپ کے پرتی سمرپت ہے پورے طریقے سے یا وہ آپ کو بہلا رہا ہے فسلا رہا ہے اور مجھے نہیں لگتا ایسا اس دنیا میں کوئی بھی انسان ہوگا کہ وہ آپ کے لیے بلکل پورے طریقے سے سچے من سے سمرپت ہو سکے کوئی بھی نہیں ہوتا تو میں آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کسی سادی شدہ انسان سے اگر آپ پیار کر رہے ہو تو یہ ایک چیز کا دھانک لینا کہ یہ اسی طریقے سے ہے مان لو آپ کی شادی ہو چکی ہے اور آپ کا جو پارٹنر ہے وہ کسی اور کے ساتھ بھی جی ہے اب آپ سوچیں آپ کے من پہ کیا بیتے گی آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے دیکھئے جس لڑکے کے ساتھ آپ پیار کر رہے ہو یا رشتے بنانے کی سوچ رہے ہو لیکن اس کی ایک طرف اس کی وائف ہے وہ کیا سوچتی ہوگی اس بارے میں اگر اس کو پتا چلے گا اور اگر یہ آپ کے ساتھ ہو جائے تب آپ کیا سوچو دعان سے سوچیں آپ کے من پہ کیا بھی تھی یعنی ایک طریقے سے آپ دوسرے انسان کی جندگی برباد کر رہے ہو اپنی تو کر ہی کر رہے ہو دوسرے کی بھی ساتھ میں کر رہے ہو اور کہیں نہ کہیں یہ جو بددوائے ہوتی ہیں وہ ہماری جندگی پہ اثر ڈالتی ہیں تو میرے حساب سے تو یہ سوچو کہ کسی کی بددوائے کبھی نہ لو جندگی جینی ہے تو اچھے طریقے سے جیو کسی کی لائف خراب کر کے جندگی جینا تو کیا جینا اگر کوئی انسان کی سادھی ہو چکی ہے ٹھیک ہے کبھی آپ نے انجانے میں آپ اس کے طرف کھچ گئے اٹریکٹ ہو گئے آپ کو نہیں بتاتا لیکن آپ کو سمجھدار بننا چاہیے اور یہ جندگی ایسی ہے سچ بتاؤں اگر سولہ سترہ سال کی آپ کی عمر ہے تو سمجھدار اگر آپ بن جاتے ہو تو اپنی لائف میں سکسس پال ہوگے اگر نہیں نہ سمجھی کرتے رہوگے اگر یہ سوچو کہ ابھی تو ہم بچے ہیں ابھی تو ہمارے ماں باپ ہمیں سمجھانے والے ہیں اگر یہ سوچتے رہوگے تو کوئی آپ کو نہیں سمجھائے گا کہ ماں باپ بھی یہ جان چکے بچے تو آپ بڑے ہو گئے آپ نے آپ کر لیں گے جو کرنا ہے مطلب ماں باپ بھی آج کل ایڈوانس جمانہ ہے ماں باپ بھی یہ ضروری نہیں سمجھتے کہ بچے کو ایک چیزیں سمجھانے چاہیے اور بچے یہ سمجھتے ہیں 18-19 سال کے ہونے کے بعد بھی ابھی تو ہم بچے ہیں جو کچھ ہمارے من نے کہا وہ کرنا چاہیے یہ بلکل گلت ہو جاتا ہے آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے ایک سمجھدار انسان کی طرح جندگی جینے چاہیے اور اگر ایسے رشتے میں آپ فستے ہو تو ہمیں ایسا دکھ پاؤ گے اور اپنے کیریئر کو کر لوگے برباد تو اس لیے میرا آپ سے یہ کہنا ہے اگر کبھی ایسا connection آپ کا بن جائے تو وہیں آپ روٹ جائیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ جندگی میں آپ کو کبھی اور نہیں ملے گا یہ جندگی پروڑوں لوگوں سے بھری پڑی ہے جس میں بہت اچھے اچھے لڑکے لڑکے آپ کو سب ملیں گے دنیا میں اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ time روٹ گیا ہے کہ یہ بس آپ کی تو عمر نکل گئی آپ کچھ نہیں ہو سکتا اپنی جندگی کو آگے بڑھاؤ اور جس انسان سے آپ اٹھکے پڑے ہو اٹھکو کبھی مد اس کو کہو بھئی تُو اپنی لائف جی اپنے پارٹنر کے ساتھ جی کیوں اس کی جندگی برباد کرتا ہے مجھے چھوڑ مجھے اپنی لائف جی نہیں دے اپنی لائف الگ بناو اب آپ کوئی ایسی ڈریس جو بہت پسند آگئی ہے تو اب وہ چھوٹی ہو گئی ہے کوئی ڈریس ہی ہے ایسی وہ چھوٹی ہو چکے ہماری ممی بولتی ہے کسی دوسرے بچے کو دے دو لیکن ہم کیا کہتے ہیں نہیں ممی ہم بھی تو بہت پیاری ہے بہت پیاری ہے تو جب تک آپ اس کو اپنے ڈرون میں رکھو گے تو نہیں کپڑوں کی جہاں کہاں سے ملے اس کو تو نکالنا ہی پڑے گا اب نہیں دوگی تو آپ کی ممی دو سال بات دے دی گی کسی نہ ہے جیسے تم ہو اس کی سوچ بھی تم سے ملتی جنتی ہے تمہارے لئے بلکھل صحیح رہے گا سیف رہے گا تو آپ اس کی طرف بڑھ جائیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب ہم اپنے دماغ کو بدلتے نا تو ساری دنیا اسی حساب سے بدل جاتی کہنے کا میں نہیں یہ ہے یہ سے بدل نہ ہوتا ہے یہ کچھ بھی بدل سکتے ہو اس کا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے جب تک آپ اس بٹن کو چھوڑ کے دوسرا بٹن نہیں دباتے تب تک وہ نہیں دبے گا اور یہ سوچتے ہیں کہ دوسرے انسان کے ہاتھ میں اس کا کنٹرول ایسا کبھی نہیں صرف یہ ہوتا ہے تو آپ اس کو بدل سکتے ہو صرف آپ تو میرے کہنا ہی یہ ہے اگر آپ بینہ مطلب اپنی جندگی برباد کرنا چاہتے ہو وہ آپ کی مرضی ہے اور اگر آپ صدھر نا چاہتے ہو اپنی لائف کو صحیح راستے پر لگانا چاہتے ہو ساری عمر خوشی خوشی جینا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ کی مرضی ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ چینل کو لائک شیئر بھی کریں اگر آپ میرے چینل پر پر چینل پر سبسکرائب کر لیجئے پھر ملتی ناکس ویڈیو میں دبتے کیلئے بھائی ٹیک کیئر